ہلو ایبریون آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دسمبر دوالہ چوبیس میں اگزامس میں پاسنگ کریٹیریا کیا رہنے والا ہے ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں ہم نے یہ ڈسکس کر آئے پریویس ایئر پیپر آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس میں مارکنگ سکیم ورڈ ڈیمیٹ آپ کی کتنی ہونی چاہیے ہو سب کیسے پتہ لگا سکتے ہو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے اس ویڈیو میں سپیسپکلی بات کریں گے پاسنگ کریٹیریا کے بارے میں دیکھیں اگنو کے اندر دو مین کمپننٹ ہوتے ہیں آپ کے ایک اسائنمنٹ اور ایک ٹاؤمنٹ اگزامنیشن سب سے پہلے تو یہ یاد رکھ لیجئے دونوں میں الگ الگ پاس ہونا بہت ضروری ہے دونوں کو ملا کر پاس نہیں ہونا دونوں میں الگ الگ پاسنگ مارکس لانے ہیں اور اگر آپ کے پروگرام میں کسی سبڈیکٹ میں پروجیکٹ یا پریکٹیکل کا کمپننٹ ہے تو اس کمپننٹ میں بھی الگ سے آپ کو پاس ہونے کی ضرورت ہے تو پہلے تو یہ چیز سمجھ لی دیے دوسری ہم بات کرتے ہیں اب اگزیکٹلی پاسنگ نمبر کتنے لانے ہوتے ہیں پاس ہونے کے لیے تو عمومن جو بیسلر ڈگری پروگرام ہیں بیسلر ڈگری پروگرام کے اندر یہ پاسنگ کریٹیریا 35% کا ہے کچھ یہاں پہ ایک دو پروگرام میں ایکسپشن ہو سکتا ہے بی سی اے وغیرہ میں وہاں پہ 40% کا ہے لیکن میکزیمم بیسلر ڈگری پروگرام میں یہ پاسنگ کریٹیریا آپ لوگوں کا 35% کا ہے یعنی کہ اگر 100 نمبر کا اسائنمنٹ جمع کر رہے ہو تو 35 نمبر کم سے کم اس میں آنے چاہیے 100 نمبر کا پیپر لکھ کر آ رہے ہو تو کم سے کم 35 مارکس اس میں آنے چاہیے اور اگر بیسلر لیول پر کوئی سبجیک 50 نمبر کا آپ کا آ رہا ہے تو اس کا 35% کیلکولیٹ کرو آئے دنگ 18 بنے گا راؤنڈ فیگر میں تو 18 نمبر آپ کے پچاس میں سے آنے چاہیے بیسلر ڈگری لیول میں پاس ہونے کے لیے وہی جا پر پی جی لیول کی بات ہے ماسٹرز کی جتنی بھی پروگرام ہے اس میں 40% کا پاسنگ کریٹیریا ہے انڈیویجول تھیوری ایکزام میں 40% الگ اور جو آپ کے اسائنمنٹ یا پروجیکٹ ہیں اس میں الگ الگ 40% مارکس آپ کو لانے ہیں 100 میں سے 40 اگر پچاس نمبر کا پیپر ہے تو پچاس میں سے 20 مارکس تو آپ کو لانے ہی ہیں پاس ہونے کے لیے یہی کریٹیریا ماسٹرز اور بیسلرز ڈیول میں پاسنگ کا فولو ہوتا ہے اب اگر آپ کو ڈیپلوما کا کریٹیریا جاننا ہے اس کا سنپل سا طریقہ ہے کچھ کچھ میکزیم پروگرام میں 35% کا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کچھ پروگرام میں 40 کا بھی ہو لیکن اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پروگرام گائیڈ ڈاؤنلوڈ کیجئے اگنو کی ویب سائٹ سے اگنو جو بھی آپ کا پروگرام میں وہ لکھے اور لکھے پروگرام گائیڈ آپ کا پروگرام گائیڈ آ جائے گا اس میں بھی لکھا ہوا رہے گا کہ کتنے evolution system ہے کتنا پاسنگ کریٹیریا ہے پاس ہونے کے لیے لیکن جو موٹا موٹا بیسلر اور ماسٹر ڈگری کا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بلکل کریٹسٹر کریئر چیز ہے ٹھیک تو اتنے نمبر آپ کو لانے ہوں کے پاس ہونے کے لیے اب آپ previous year paper دیکھئے اس میں دیکھئے pattern کس طرح کا آیا ہے marketing scheme کیسی ہے اس حساب سے اپنی preparation کر لیجئے امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو useful لگی ہو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا Thank you